سلطان علاؤ دن خلجی نے کس طرح منگولوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنے سے روکا؟ جنوری 1297 میں منگول اپنے خاکانِ عاظم چوکتائی خان کی قیادت میں ہندوستان کی طرف بڑھے سلطان علاؤ دن خلجی کے پاس ایک لاکھ منگول پوجھ کے مقابلے میں صرف تیس ہزار پوجھ تھی کیونکہ پوجھ کا ایک بڑا حصہ مختلف ہندو ریاستوں کے خلاف جنگ کرنے میں مسروب تھا لہٰذا بہمی مشاورت کے بعد یہ تیپ آیا کہ ساری پوجھ صرف آتیوں پر سوار ہوگی کیونکہ منگول زیادہ تر سہرائی گوبی میں پائے جانے والے دو کوہانوں والے ہونٹوں پر سوار تھے جن کے مقابلے میں ہاتھی قدریں اونچے اور طاقتور ہوتے ہیں لہٰذا اس طرح ایک تو منگولوں پر اونچائی سے وار کرنے میں آسانی ہوگی اور دوسری طرف ہاتھی اونٹوں پر حیبت تاری کر دیں گے جس سے وہ بدک کر اپنے ہی سے وہ سواروں کو گرا دیں گے لہٰذا اس حکمت عملی کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے پورے ہندوستان سے ہزاروں ہاتھی کٹھے کیے گئے جن کو جنگ کے لیے صدھانے کی نگرانی علاؤدن خلجی نے خود کری اور پورے ہندوستان سے بڑی تعداد میں ہاتھیوں کے لیے محاوت بھی بلائے گئے منگول پوجھ نے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے پشاور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن بھاری برکم ہاتھیوں کے ساتھ سنگ لاکھ پہاڑوں پر چڑنا ناممکن تھا اس لیے ان کے میدانی علاقوں میں پہنچنے کا انتظار کیا گیا حتیٰ کہ جب وہ پنجاب میں داخل ہوئے تو ان کی جانب پیش قدمی کی گئی اور جس جگہ آج پاکستان کا مجودہ شہر قصور مجود ہے اس جگہ ان کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ قصور دو بڑے دریاؤں دریائے راوی اور دریائے سچلچ کے درمیان واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ ان دو دریاؤں کے بیچ میں پھنس جائیں گے اور شکست کھانے کے بعد انہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا آخر کار چھے فروری بارہ سو اٹھانوے کو یہ فیصلہ کن مارکہ ہوا اللاؤدین کی فوج کی قیادت اس کے دو مایا ناز جرنلز اولوخ خان اور زفر خان نے سنبھالی ہوئی تھی اور ان کی ہاتھیوں پر سوان ہونے کی حکمت عملی کافی حد تک کامیاب رہی کیونکہ ایک تو اونچائی سے دشمن پر تیر چلانا یا نیزے کا وار کرنا بہت آسان ہو گیا تھا اور اس کے برعکس منگولوں کے تیر اور نیزے اونچائی پر نہیں پہنچ رہے تھے جس کی وجہ سے منگولوں نے پسپائی اختیار کری مگر وہ دونوں دریاؤں کے درمیان فس کر رہے گئے اور انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستانی فوج نے انہیں تہتے کر دیا اور اس جنگ میں بیس ہزار منگول مارے گئے مگر ساتھ ہی مایا ناز جرنل زفر خان بھی شہید ہو گئے اور جو بڑی بے جگری کے ساتھ منگولوں کے ساتھ لڑے تھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور جتنا ہو سکے ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جزاک اللہ شکریہ السلام علیکم موسیقی